بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورڈز پرنسپلز آف ایکنومکس کا آج لیکچر نمبر ایٹ ہے جس میں ہم چپٹر نمبر ٹو کا قویسن نمبر فور ڈسکس کریں گے اور آج کا ٹاپک ہے لاؤف ایکوی مارچنل یوٹلیٹی قانون مساوی افادہ مقتتم ایکوی یا مساوی جو ہے اس کو ایکول صحیح یہ لفظ نکلا ہے ایکوی اور مساوی برابر کو کہتے ہیں ایک جیسا اس کے انٹرڈکشن میں یہ بھی جلا ہے یہ الفرہ مارچنل نے پیش کیا تھا اور یہ کنزمشن کا سیکنڈ ڈا کہلاتا ہے یعنی سرف دولت کا دوسرا قانون انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی جو معاشی مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ لا محدود ہیں انلیمٹڈ ہیں اور ان خواہشات انلیمٹڈ خواہشات کو پورا کرنے کے جو رسورسز ہیں وہ لیمٹڈ ہیں اور ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیمٹڈ رسورسز سے زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کرے میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرے اور یہ لا کنزیمر کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی سیٹسفیکشن کو اپنے لیمٹڈ رسورسز کی مدد سے اپنی جو خوشات ہیں جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس سے میکسیمم بینیفیٹ کیسے حاصل کر سکتا ہے میکسیمم سیٹیسفیکشن کیسے حاصل کر سکتا ہے الفرد مارچل اس کی تعریف کے بارے میں اس طرح لکھتا ہے اذا ایک ایسی بخاری لکھا کیا ہے to several uses he will distribute it among those uses in such a way that it has the same marginal utility in all other things remaining same کے بارے میں میں نے last time بھی بتایا تھا کہ یہ definition میں جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کے مطلب ہے کہ اس کے کچھ assumptions ہیں اس یعنی economics کے جتنے بھی لا ہیں وہ سارے کے سارے assumption based ہیں اور ان کو ہم definition میں جب ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ other things remaining same کہ جو جو چیزیں ہم زیوم کریں گے وہ ہوں گی تو ہی یہ لا درست ثابت ہوگا otherwise یہ غلط ہوگا if a person has a thing جیسے کہ میں نے ابھی introduction میں بتایا تھا کہ انسان کے ساتھ جو معاشی مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات بے تہاشہ ہیں اور اس کو ان خواہشات کو پورا کرنے کے جو وسائل ہیں resources وہ کم ہیں تو if a person has a thing یہ جو thing یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ وہی resources ہیں resources میں income بھی ہو سکتی ہے وقت بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بھی چیز استعمال کی جو انسان اپنے استعمال ملاتا ہے which he can put to several uses یعنی یہ کوئی ایسا resource ہے یہ thing جو ہے جو ہم مختلف استعمالات ملا سکتے ہیں جیسے کہ electricity ہے electricity کو ہم light چلانے کے حوالے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں فین چلانے کے لیے بھی یا دیگر جو استعمالات ہیں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح income پیسہ ہے اس کو بھی ہم مختلف استعمالات ملا سکتے ہیں مختلف چیزیں خرید سکتے ہیں which he can put to several uses he will distribute it یہاں it سے مراد یہی thing ہے وہی source ہے جس سے ہم چیزیں جس کو ہم مختلف استعمالات ملا رہے ہیں he will distribute it among those uses in such a way that it has this same marginal utility کہ وہ جو شخص ہے جو person ہے وہ اس چیز کو اس source کو اس طریقے سے استعمال کرے گا کہ اس سے جتنی بھی چیزیں استعمال کر رہے وہ جتنی بھی چیزیں اس سے خرید رہے ہیں یعنی جتنی بھی استعمالات میں اس source کو لا رہا ہے اس چیز کو لا رہا ہے اس سے marginal utility equal حاصل ہوگی دیگر حالات تبدیل نہ ہو اگر ایک شخص کے پاس ایک شئے ہو جسے وہ مختلف استعمالات میں لا سکتا ہو وہ اس شئے کو ان استعمالات میں اس طریقے سے تقسیم کرے گا کہ ان سے برابر افادہ مختصم حاصل ہو اس کے کچھ مفروضات ہیں یہاں پہ definition کے فوراں بعد مفروضات ہیں last question میں definition تھی پھر اس کے بعد table تھا table کے بعد diagram اور اس کے بعد مفروضات تھے یہ مفروضات بعد میں بھی لکھے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی لیکن اس کو پہلے لکھنے کا صرف یہ وقصد ہے کہ ہم نے table ان کی بنیاد پر بنانا ہے کہ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلا assumption یہ ہے کہ consumer is rational صرف اقل مند ہے اقل مند صرف سے مراد یہ ہے کہ جو limited source ہے جو limited income ہے ہماری اس کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی چیزیں استعمال کی جائیں اس سے maximum satisfaction یعنی صرف اقل مند صرف کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ utility زیادہ سے سیٹسفیکشن حاصل کریں کنزیومر has five rupees home he wants to spend صرف کے پاس پانچ روپے ہیں جسے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ اگر ہم definition کی بات کریں تو definition کے اندر جو ہم نے ذکر کیا تھا if a person has a thing تو یہاں ہم assume یہ کر رہے ہیں کہ if a person has five rupees کہ ایک شخص کے پاس اگر پانچ روپے یعنی یہاں ہم نے جیسے یہ assumption second بنایا کہ صرف کے پاس پانچ روپے ہیں جسے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے he wants to spend this amount on commodity a and b اس کا مطلب ہے کہ جو پانچ روپے ہیں اس کے پاس کنزیومر کے پاس وہ اس کا جو مختلف استعمالات ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ a اور b دو مختلف اشیاء پر خرچ کرنا چاہتا ہے he wants to get maximum satisfaction from this amount وہ اس رقم سے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ذرا ان assumption کو دیکھیں کہ میں نے بتائیں if a person has a thing یہاں thing سے مراد ہے جو ہم نے ازیوم کیا کہ وہ پانچ روپے ہیں which he can put to several uses several uses یہاں پر کیا ہے کہ وہ اپنے پانچ روپے کو a اور b دو اشیاء پر خرچ کرنا چاہتا ہے اور ان دو اشیاء سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے maximum satisfaction حاصل کرنا چاہتا ہے maximum satisfaction کیسے حاصل ہوگی کہ وہ اس پانچ روپے کو اس طریقے سے خرچ کرے کہ ان سے marginal utility equal حاصل ہو دونوں اشیاء کی a اور b کی اور آخری ہے کہ marginal utility of every commodity falls ہر شئے کا جو افادہ مختتم میں وہ گرتا ہے پچھلے قانون میں یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ marginal utility ہر چیز کی کم ہوتی ہے ہر اگلے unit کے ساتھ تو یہاں بھی ہم اسی کی base پہ یہ ازیوم کریں گے کہ marginal utility ہر اگلے unit کی کم ہوتی ہے اب ہم اسی چیز کو اس definition کو ہم table کی مدد سے کریں گے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہم نے فرض کیا تھا کہ پانچ روپے کنزیمر کے پاس تو ہم سب سے پہلے table میں لکھیں گے units of money ذرکی اکائیاں سیکنڈ لکھیں گے marginal utility of a ہم نے عظیم کیا تھا کہ a اور b دو چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے کنزیمر اپنے جو پانچ روپے ہیں limited income ہے جو اس کو دو استعمالات میں لانا چاہ رہا ہے a اور b اشیاء خریدنے میں تو یہاں اشیاء کا ذکر نہیں ہوگا اشیاء کی marginal utility کا ذکر ہوگا سب سے پہلے ہم نے جو فرض کیا ہوا تھا کہ پانچ روپے ہیں کنزیمر کے پاس ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیں گے one by one first روپی second روپی third روپی fourth روپی fifth روپی first روپی سے مراد یعنی پہلا روپیہ ہے اور fifth روپی سے مراد پانچ ماں روپیہ ہے یہ پانچ روپے نہیں ہے اس سے مراد پانچ ماں روپیہ ہے یعنی ہے ایک روپیہ لیکن وہ پانچ ماں ہیں اسی طرح a اور b دو اشیاء ہیں اور دونوں میں سے ایک سارف کو ہم فرض کریں گے زیادہ پسند ہے دوسری کم پسند ہے جو چیز زیادہ پسند ہوگی اس کا افادہ بھی زیادہ ہے اور جو چیز کم پسند ہوگی اس سے افادہ جو مقتدام افادہ حاصل ہوتا ہے وہ کم حاصل ہوتا ہے پہلے یونٹ پہ a شائے سے جو marginal utility حاصل ہوتی ہے ہم فرض کرتے ہیں وہ ٹین ہے دوسرے سے ایٹ تیسرے سے سکس پھر فور پھر سیکنڈ ٹو اب کیوں کہ پچھلے راہ میں بھی ہم پڑ چونکہ جیسے جیسے کنزیومر اکائیوں کا استعمال بڑھاتا جاتا ہے marginal utility پہلے سے کم ہوتی جاتی ہے اے شائے کو کنزیومر زیادہ پسند کرتا ہے بی شائے کو کم پسند کرتا ہے اس لیے بی کا مقتدام افادہ اے سے کم رکھا جائے گا یہ بھی ہم نے ازیوم کیا ہوا ہے اور یہ بھی ازیوم کر سکتے کہ بی کو زیادہ پسند کرتا ہے اور اے کو کم تو بی کا پھر مقتدام افادہ ہم زیادہ رکھیں گے اگر ہم اس طریقے سے چلتے لیکن ہم نے یہاں پہ جو اس ٹیبل کے مطابق اے کو زیادہ پسند کرتا ہے اس لیے اس کا مقتدام افادہ بھی پہلے unit initially زیادہ ہے اور بی کا کم اور کیونکہ ہر اگلے unit کے ساتھ مقتدام افادہ کم ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم ایک constant number کے ساتھ مقتدام افادہ کو گرتا ہوا شو کریں گے ہم دونوں میں same number رکھیں گے جیسے یہاں بھی two ہر اگلے unit کے ساتھ دو unit کم ہو رہے ہیں اس میں بھی دو unit کم ہوتے جائیں گے اب کنزیومر کے پاس پانچ روپے ہیں اور اس کے سامنے دو اشیاء ہیں جن کا مقتدام افادہ جن کا benefit سامنے لکھا ہوا ہے اب کنزیومر کیونکہ rational ہے اکل مند ہے وہ زیادہ زیادہ افادہ چاہتا ہے تو پہلا روپے ان دونوں اشیاء میں سے کنزیومر کس پہ خرچ کرے گا کنزیومر اے شائع کے پہلے unit پہ خرچ کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے شائع کا پہلا unit بی شائع کے پہلے unit سے زیادہ satisfy کر رہا ہے زیادہ marginal utility دے رہا ہے یعنی زیادہ benefit دے رہا ہے جب ہم دوسرا unit select کریں گے دوسرا روپے خرچ کرنے کی بات کریں گے تو دونوں اشیاء کا یعنی اے کیونکہ اے کا پہلا unit خرید چکے ہیں اب اے کا دوسرا خریدہ جا سکتا ہے یا بی کا پہلا خریدہ جا سکتا ہے اب دونوں کا کیونکہ افادہ مختتم یعنی marginal utility equal ہے تو اس وجہ سے انسانی فطرت بھی یہ ہے کہ جب دو چیزوں سے برابر utility حاصل ہو رہی ہو تو جس چیز کا unit اس کے پاس نہیں ہوگا اس کو prefer کرے گا جس کا unit آ چکا ہمارے پاس اس کو prefer نہیں کرے گا اس لئے second روپے پہ وہ اے کا دوسرا unit خریدنے کی بجائے بی کا پہلا unit خریدے گا کیونکہ دونوں سے satisfaction equal حاصل ہو رہی ہے لیکن اے شیئے کا ایک unit ہمارے پاس آ چکا ہے جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی قدر پہلے سے کم ہو جاتی ہے پہلے روپے سے اے کا پہلا unit اور دوسرے روپے سے بی کا پہلا unit کنزیومر خریدے گا تیسرا روپے پھر اسی طرح بڑا آسان ہے اس کی خریداری کہ اے شیئے کے دوسرے unit سے چونکہ زیادہ satisfaction حاصل ہو رہی ہے اس وجہ سے کنزیومر اس کو prefer کرے گا بی میں سکس ہو رہی ہے اس تو یعنی ایٹ سے کم ہے تو اس وجہ سے یہ کو prefer کرے گا فورتھ روپے میں پھر وہی چیز آ جائے گی کہ اے کے ہمارے پاس units دو چکے ہیں بی کا ایک ہے اور جب دونوں میں برابر utility حاصل ہو رہی ہے تو پھر اس کو prefer کیا جائے گا جس کی utility پہلے جس کے units کم تھے اس لیے فورتھ روپے کنزیومر بی کے second unit پہری دے گا اب پانچ وار اور آخری روپے اس میں بھی فیصلہ آسان ہے کہ اے شائع کا تیسرا unit وہ six utility دے رہا ہے marginal utility اور بی شائع کا جو تیسرا unit ہے وہ فور دے رہا ہے تو اس میں بی صرف اس کو prefer کیا جائے گا جو زیادہ satisfaction دے رہا ہے اب اگر ہم کل افادہ کی بات کریں اس میں تو کل افادہ ہم نے اے میں اس ٹیبل کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ جو پانچ روپے تھے اب ذرا definition کو دوبارہ revise کرتے ہیں if a person has a thing اگر ایک شخص کے پاس ایک چیز ہے تو ہم یہاں پہ کیا زیوم کیا تھا اس کے پاس چیز کیا ہے ذر کی اکائیاں units of money یعنی پانچ روپے وہ پانچ روپے کو وہ ذر کی جو اکائیاں he will distribute it among different uses یعنی یہ a اور b دو استعمالات ہے نا different uses ہیں تو ان کو اس طریقے سے کرے گا distribute کہ ان سے اسے equal marginal utility حصل ہو equal marginal utility کیسے کہ اب پانچ کے پانچ روپے خرچ ہو چکے ہیں a شہے پہ consumer نے تین روپے خرچ کی ہے b پہ دو روپے خرچ کی ہے تو a شہے کے آخری unit سے کتنی utility حصل ہو رہی ہے six اور b شہے کے آخری unit سے کتنی اور اس six it means کہ ہم اپنے limited resources کو اس units of money کو دو مختلف اشیاء پر اس طریقے سے خرچ کریں گے کہ ان سے marginal utility برابر حصل ہو مساوی equal حصل ہو اور یہ ہی اس کا نام تھا law of equal marginal utility یعنی marginal utility کے equal equal ہونے کا قانون اب جب equal ہو چکا ہو ہماری سارے income خرچ ہو چکی ہو اس table کے مطابق ساری income خرچ کر کے تین روپے a پر اور دو روپے b پر جب خرچ کیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ کے پانچ روپے بھی خرچ ہو گئے اور اس سے ہمیں maximum satisfaction بھی بلے گی لیکن اگر ہم اس کے برقس یہ جو تین روپے اس پر اور دو روپے اس کی بجائے اگر سارے کے سارے پیسے ساری کی ساری رقم marginal utility of a شائع پر خرچ کر دیں تو ٹین ایٹ سکس فور ٹو ان سب کو اگر ہم جمع کریں گے تو ہمیں ٹھرٹی ٹوٹل utility حاصل ہو گی لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کیونکہ یہ ٹو کومنٹیٹی مارڈل ہے جیسے میں نے assumption میں بولا تھا ٹو کومنٹیٹی مارڈل کا مطلب ہے کہ اس میں اس نے دو چیزوں کے استعمال ضروری ہے اگر سارے یونٹ اے کے یعنی پہلے سے اے کا پہلا یونٹ دوسرے روپے سے دوسرا یونٹ تیسرے سے تیسرا یونٹ چوتھر سے چوتھا یونٹ اور پانچوے سے پانچوہ یونٹ اگر اے کا خرید دیا جائے تو ٹھرٹی ٹوٹل utility حاصل ہوگی لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا بی کو اس کے حاصل کرنے کی خواہش پوری نہیں ہو پائے گی کنزیمر کے ہم نے یہ عزیم کی ہے کہ وہ دونوں چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو اگر اے پہ سارے پیسے خرچ کر دے گا بی کو خریدنے سے اور اس کی سیٹسفیکشن سے محروم ہو جائے گا لیکن اس کے برقس اگر ہم سارے کے سارے پیسے بی پہ خرچ کر دیں تو ہماری ٹوٹل utility جو بی سے حاصل ہوگی وہ ہے ٹوٹی لیکن اس میں بھی وہ ہی ایفیکٹ آئے گا اے نہیں خرید پائے گا کنزیمر اس لیے ایسا نہیں کرے گا اور دوسرا جب اس میں پھر اگر یہ سارے پیسے اس پہ لگا دے گا دوسرے سے محروم ہو جائے گا تو ٹوٹل utility maximum نہیں ہو پائے گی لیکن جس طریقے سے ہم نے خریداری کی کہ یعنی تین رپے جو ہے وہ اے شہ پر اور دو رپے بی پہ خرچ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل utility maximum ہوتی ہے یا نہیں اگر ہم اس کی ٹوٹل utility کو ٹوٹل utility of اے ہم نے تین رپے خرچ کیے تھے اے پہ اور اس کی ٹوٹل utility آئے گی ٹین ایٹ سکس ان کو ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹی فور بنے گا اور بی پہ کتنا خرچ کیے تھے دو رپے خرچ کیے تھے اور ایٹ پلس سکس ان کو ایڈ کریں گے تو فور ٹوٹل utility کی ٹوٹل پلس ٹوٹین یہ آ جائے گی ٹھرٹی ایٹ اگر سارے کے سارے رپے یعنی پانچ کے پانچ رپے اگر اے پہ خرچ کریں تو ٹوٹل utility ٹھرٹی اگر اے کو اگنور کریں اور بی پہ سارے پیسے خرچ کر دیں تو ٹوٹل utility حاصل ہوتی ہے لیکن اگر ہم تین رپے اے پر اور دو رپے بی پر خرچ کریں جس طرح سے ہم نے جس پیٹرن کو اپنایا تو اس کے مطابق ہماری ٹوٹل utility ٹھرٹی ایٹ ہے یعنی maximum ہے اور یہی ہمارا قانون تھا کہ جب مقتدام افادہ ایکول ہو جاتا ہے مساوی ہو جاتا ہے یعنی اس طریقے سے اگر خریداری کی جائے کہ مساوی افادہ مقتدام حاصل ہو تو کل افادہ بھی ہمارا maximum ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ جو جتنی چیز میں نے یہاں پہ بیان کی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ explanation میں بھی لکھی ہوئی ہے اس وجہ سے میں اس کو آپ پڑھ نہیں رہا اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہی چیز ہے جو میں نے یہاں پہ بیان کی تھی اب اسی ٹیبل کی مدد سے ہم اس کی ڈائیگرام بنائیں گے اور ڈائیگرام میں سب سے پہلے ہم رکھیں گے ایکس ایکسس اور پھر اس کے بعد وای ایکسس ایکسس کے اوپر ہم رکھیں گے یونٹس آف منی اور وای ایکسس پہ مارجنل یوٹلیٹی اور مارجنل یوٹلیٹی اے کی اور بی کی دونوں رکھیں گے اب یونٹس آف منی ہم یہاں پہ کریں گے زیرو ون ٹو ٹھری فور اور فائیو لاسٹ ڈائیگرام میں بھی میں نے بتایا تھا اس میں بھی میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کا فاصلہ برابر ہونے چاہیے یہ پوائنٹ زیرو ہے یہاں نہیں وان سے ٹو کا اور ٹو سے ٹری کا اور اسی طرح آگے والے یونٹس کا ان میں ایکول فاصلہ ہونا ضروری یا دروائیس یہ ڈائیگرام غلط ہو جائے گی اب دوسری طرف چونکہ ہم نے دونوں اشیاء کا فادہ مختصم رکھا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے دونوں میں منیمم ویلیو زیرو ہے اور میکسیمم ٹین تو زیرو سے آگے ٹو ٹو کے بعد ٹری فور ٹو فور سکس اور پھر ایٹ اور ٹین یعنی ہم زیرو سے سٹارٹ لے کر منیمم سے سٹارٹ لے کر میکسیمم تک چلے جائیں گے اب ون بائی ون ہم اس کی اس کا کروڑا کریں گے پہلے ہم اس اس کو بی کی یوٹیلٹی کو اگنور کریں گے فرسٹ یونٹ پہ مارجنل یوٹیلٹی کتنی ہے ٹین ادھر سے ہم فرسٹ کو اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور ٹین کو رائٹ سائیڈ پہ اور ایک ڈارٹ اس کا بن جائے گا سیکنڈ کو ملائیں گے ہم ایٹ کے ساتھ سیکنڈ رپی کو سیکنڈ رپی کو ہم اوپر کی طرف ڈارٹل لائن سے لے جائیں گے اور ایک کو رائٹ سائیڈ پہ تو یہاں پہ ہمارا ڈارٹ بن جائے گا جس چکہ یہ دونوں مل رہے ہیں وہاں پہ ہم ایک ڈارٹ بنا دیں گے اسی طرح تھرڈ یونٹ کو ہم سیکس سے ملائیں گے تیسرے یونٹ کو اوپر کی طرف اور سیکس کو ہم رائٹ سائیڈ پہ بڑھائیں گے یہاں پہ ڈارٹ بن جائے گا فورس رپی پہ فور مارجنل یوٹیلٹی ہے تو فور کو اوپر لے جائیں گے اور ادھر سے فور جو مارجنل یوٹیلٹی پہ ہے اس کو رائٹ سائیڈ پہ لے کہیں گے اس کا ڈارٹ بن جائے گا اسی طرح ففت رپی پہ مارجنل یوٹیلٹی ٹو ہے تو پانچ رپے کو ہم اوپر کی طرف بڑھائیں گے اور جو ٹو مارجنل یوٹیلٹی اس کو رائٹ سائیڈ پہ اس سے ہمیں ایک اور ڈارٹ ملے گا ان تمام ڈارٹ کو ملانے سے ہمارے پاس آئے گا مارجنل یوٹیلٹی آف اے ایم یو اے یعنی افادہ مختتم اے شائع کا افادہ مختتم اب اسی طرح یونٹس آف منی کو ہم ون بائی ون مارجنل یوٹیلٹی آف بی سے ملائیں گے فرسٹ یونٹ کو ہم نے ملانا ہے ایٹ کے ساتھ تو فرسٹ یونٹ کا ایٹ کے ساتھ کمبینیشن یہاں بنے گا اسی طرح سیکنڈ کو سکس کے ساتھ اس کا کمبینیشن یہاں جائے گا اور تھرڈ کو فورت کے ساتھ تیسرا یونٹ اور ادھر سے چوتھا اس کا کمبینیشن یہ بنے گا فورت رپی کے اوپر مارجنل یوٹیلٹی ٹو ہے فورت کو اوپر سے بڑھائیں گے یہ ٹو پہ ڈاٹی لائن وہ ڈاٹ بن جائے گا اسی طرح ففت پہ زیرو اور ان تمام ڈاٹس کو ملانے سے ہمارے پاس مارجنل یوٹیلٹی آف بی حاصل ہوگا کیونکہ ہم ٹیبل میں اس سے پچھلی سلائیڈ میں ہم بڑھ چکے ہیں کہ تین رپے ہم نے خرچ کیا تھے اے پہ تین رپے خرچ کیا تھے ہم نے کومبینیشن اے پہ اے شہ پہ تو اس تین رپے کو ہم اوپر ایک ڈارک لائن کے ساتھ ملا دیں گے اے تک اے والے خط تک اور اسی طرح ہم نے دو رپے خرچ کیا تھے بی شہ پہ تو دو کو ہائلائٹ کریں گے اور اس کو ملائیں گے اس کے ساتھ مارجنل یوٹیلٹی آف بی کے کرو کے ساتھ جہاں پہ ہم نے دو رپے جو شہ کرتا ہے کہ دو رپے ہم خرچ کر رہے ہیں مارجنل یوٹیلٹی بی تک تو اس کا نام ہم دے دیتے ہیں اس کو سٹریٹ لائن سے ملا دیں گے یعنی اے جب ہم اے شہ پر تین رپے خرچ کر رہے ہیں اور دو رپے خرچ کر رہے ہیں بی پر تو دونوں سے ہمیں مختتم افادہ برابر حاصل ہو رہا ہے ان کے نام رکھ لیں جی اور ایچ جی اور ایچ پوائنٹ ہمیں شو کر رہا ہے کہ جب ہم تین رپے اے پر اور دو رپے بی پر خرچ کرتے ہیں تو ہمیں مختتم افادہ سکس حاصل ہوتا ہے جو کہ ہمیں ہمارے قانون کو ثابت بھی کرتا ہے کیونکہ ڈیفینیشن پہلے ہم نے اس قانون ان کی ڈیفینیشن دیکھی ڈیفینیشن میں بھی یہی تھا if a person has a thing یعنی وہ کیا thing تھی units of money if a person has a thing which he can put to several uses several uses کیا ہیں a اور b دو استعمالات ہیں he will distribute یعنی وہ اپنے ذر کو اس طریقے سے تقسیم کرے گا کہ کچھ اے پہ اور کچھ بی پہ اس طریقے سے خرچ کرے گا تو ان کے ان سے مختتم مختتم افادہ برابر حاصل ہو اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ایکسپلینیشن میں اس میں جو چیزیں ہم نے کی تھی وہی لکھتے ہیں اس ڈیاغرام میں ہم نے کیا کہ ایکس شہ پہ ذرکیہ کا یہاں units of money اور y share پہ دونوں اشیاء کا مختتم افادہ رکھا ہے یہاں پہ m u a m u a is the curve of marginal utility of community a and m u b is the curve of marginal utility of community b a m u a یہاں لکھا ہے یہ جو خاطر ہے یہ کسی چیز کا ہے marginal utility of a کا اور دوسرا جو blue color کا ہم نے بنایا وہ marginal utility of b کو show کرتا ہے یہاں پہ یہ بھی چیز ہم دیکھیں گے کہ if a person if a consumer spend three rupees on community a and two rupees on community b marginal utility of both communities becomes equal جب ہم تین روپے a پر اور دو روپے b پر خرچ کرتے ہیں تو دونوں سے marginal utility ہمیں equal حاصل ہوتی ہے جو جیسا کہ g اور h پوائنٹ سے ظاہر ہے یہی چیز ہم نے پہلے definition میں پھر table کی مدد سے اور پھر اس کے بعد diagram کی مدد سے ہم نے دیکھا اور یہی چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ جو دو چیزیں ہیں جیسے دو چیزوں کی utility اور units of money اس کا relationship ہم نے table اور graph کی مدد سے دیکھا اب اس کے بعد کیونکہ assumption اس کی ہو چکی ہے اب assumption کا ذکر نہیں کریں گے limitation یعنی اس کی exception کیا ہے کون کون سے چیزیں ہیں سی جن کے اوپر یہ قانون apply نہیں ہوتا اس کی خامیاں کے ہیں سب سے پہلے utility is not measurable افادہ کی پمائش ممکن نہیں یہ ایک reality ہے کہ utility measurable نہیں کیونکہ utility کیا ہے mental state ہے انسان کی ذہنی کیفیت ہے اور انسان کی ذہنی کیفیت کو ماں پا ہی نہیں جا سکتا ہم اگر خوش ہیں تو خوشی کا پھر معنی نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے بہت زیادہ خوش ہیں یہ نارمل خوش ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں میری خوشی کا level میری satisfaction کا level 10 ہے 15 ہے 20 ہے ایسا ممکن نہیں ہے جس اس کی عددی پمائش ممکن نہیں ہے جب عددی پمائش ممکن نہیں تو marginal utility کا یہ concept دینا کہ marginal utility 10 ہے 20 ہے 15 ہے یہ ممکن نہیں نمبر 2 ignorance of consumer سارفین کی لاعلمی اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ utility measurable ہے تو پھر دوسری چیز یہ arise ہوتی ہے کہ انسان کی لاعلمی sometimes consumers are ignorant of a good which has more utility than the good they are purchasing یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارفین کو علم ہی نہیں ہوتا کہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز میں اس سے زیادہ فاضح ہے اس سے زیادہ satisfaction ہے نمبر 3 ہے consumers customs and fashion رسم اور رواج people are sometimes slaves of custom and fashion so they use the goods even if there is less utility بعض وقت لوگ رسم اور رواج کی وجہ سے بھی بعض چیزیں استعمال کرتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جن کا فادہ تو کم ہوتا ہے لیکن وہ رسمان یا رواج کے طور پر فیشن کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں ایسی چیزوں کے اوپر بھی یہ لاپلائی نہیں ہوتا نمبر 4 ہے time period اٹھسا وقت utility of goods is guest keeping in view its period of use یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اشیاء کا فادہ ان کے استعمال کی مدد کو پیش نظر کر لگایا جاتا ہے بعض اوقات یہ اندازیں غلط ہو جاتے ہیں guesses are totally wrong because sometimes guesses are totally wrong because sometimes goods become unusable before the guest period بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ اتنی دیر یہ چیز چلے گی اس کی اتنی گرانٹی ہے تو وہ اس guess period اس گرانٹی سے پہلے ہی خراب ہو جاتی ہیں but sometimes they lost long than the guest period بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں گرانٹی ملی ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ وقت بھی وہ گزار جاتی ہیں وہ چیزیں اس لیے ایسی چیزوں کا اندازہ لگانا کہ اس سے ہمیں کتنا مختتم افادہ حاصل ہوا مثال کے طور پر ایک فریج ہے وہ پندرہ سال گزر جاتے ایک یونٹ خرید کر تو پندرہ سال اس سے جو marginal utility حاصل ہی اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے advertisement اشتہار بعض اوقات لوگ بڑی چیزیں ایسی ہوتیں جن کو اشتہارات دے کر اس کی advertisement دیکھ کر خریدتے ہیں اور حالانکہ اس میں چاہے افادہ کم بھی ہو تو ایسی اشیاں پہ بھی قانون تقلیل افادہ مختتم یعنی لاف ایک بھی marginal utility نہیں لگو ہوتا اس کی practical importance ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے فار کنزیومر سارفین کے لیے کنزیومر wants to get maximum utility from his income it is only possible when they distribute their income on the purchase of different goods in such a way that marginal utility of purchased goods becomes equal سارفین کا مقصد کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ افادہ حاصل کرنا اپنی limited income میں تو یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ اس طریقے سے خریداری کرے جتنی بھی اشیاں وہ خرید رہے اس سے مختتم افادہ برابر حاصل ہو تو یہ قانون کنزیومر کو زیادہ سے زیادہ utility حاصل کرنے میں guide کرتا ہے number two فار فنانس منسٹر وزیر خزانہ یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ marginal utility جو دولت کی ہیں وہ امیروں کے لیے کم ہوتی ہے جبکہ غریبوں کے لیے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ clearly guide کرتا ہے فنانس منسٹر کو کہ وہ جن کے نظیق جو دولت ہے اس کی marginal utility کم ہے تو ان پر زیادہ ٹیکس لگائے یعنی امیر کے لیے دولت کی اہمیت کم ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ امیر کو زیادہ اور غریب کو کم شرح سے ٹیکس لگائے جاتے ہیں فار انٹرپنیورز آجرین کے لیے آجرین یعنی مالک جو فیکٹریوں کے آنرز ہوتے ہیں ان کے لیے دی پرپوز آف انٹرپنیور is to get maximum profit جو کنزیومر ہے اس کا بیسک موٹیف ہوتا ہے کہ وہ میکسیمم سیٹیس پیکشی ناصل کرے جبکہ جو انٹرپنیور ہے آجر ہے جو مالک ہے کسی فیکٹری کا جو بزنس میں ہے اس کا موٹیف کیا ہوتا ہے میکسیمم پرافٹ آسل کرنا ہے فرام ہیز لیمٹیڈ ریسورٹ سے اپنے محدود وسائل سے It is only possible when an entrepreneur combines various factors of production in such a way that their marginal product becomes equal کہ وہ جو factors of production ہیں ان کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ ان سے جو marginal product حاصل ہو نہیں ہے وہ equal حاصل ہو یہاں پہ factors of production اس کا ذکر آیا ہے یہ chapter number one میں lecture number one میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے factors of production چار ہیں لینڈ لیبر کیپٹل آرگنیزیشن زمین محنت سرمایہ اور تنظیم اس کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی chapter number one کا lecture number one سنیے اور پھر اس کے بعد ہے in this way entrepreneurs can get maximum profit صرف اسی صورت میں جو آجر ہے وہ maximum profit حاصل کر سکتے ہیں